دوستو آج کی ویڈیو میں بات کرنے والے اس دیش کی جہاں دتلیوں کی ساڑھے چھے سو سے زیادہ پرجات یہاں پائی جاتی ہیں اس دیش کے لوگ کو دفنانے کے لیے بنائے جاتے ہیں مچلی ہوای جہاز جیسے تابوت آپ کو یقین نہیں ہوگا لیکن اس دیش کے لوگوں نے لگتار ستتر سال تک ایک وار فیس کی ہے یہاں دنیا کی سب سے بڑی مین میڈ لکھ ہے اور چالیس سے بھی زیادہ بھاشاؤں والا یہ ایک شانتی پریہ دیش ہے جس کے نام میں چھپا ہے وارئر دوستو ہم بات کر رہے ہیں پشٹمی آفریقہ میں دی ریپابلک آف گھانا نام سے مشہور گھانا دیش کے بارے میں تو چلیے پھر جانتے ہیں گھانا سے جڑے کچھ امیزنگ فیکٹس لیکن ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے دوستو گھانا شاید بہت ہی چھوٹا نام ہے لیکن اس شبت کا مطلب بہت بڑا ہے اور اپنے آپ میں دیش کے لوگ کی کوالیٹی کو سمیٹے ہوئے ہیں دراصل گھانا کا مطلب ہوتا ہے دوستو وارئر یا لڑاکو راجہ کہتے ہیں کہ دیش میں بسا ہر ناغریک اپنے دیش کے لیے وارئر ہے اور ضرورت پڑھنے پر کسی سے بھی دو دو ہاتھ کر سکتا ہے گھانا دیش کل دو لاکھ انتالیس ہزار پانسو پہنٹیس وار کلومیٹر کے ایریا میں ویراج مان ہے اور یہاں کی آبادی ہے قریب تین کروڑ اکتالیس لاکھ اکیس ہزار دیش کے اٹھاون پرتیشت جنسنکھیا شہروں میں تو وہیں بیالیس پرتیشت لوگ گاؤں میں رہتے ہیں پاپولیشن ڈنسٹی کی بات کی جائے تو دیر سو لوگ پرتیس کوار کلومیٹر کے ایریا میں دیکھنے کو مل جائیں گے یہ دیش پشچے میں آئیوری کوسٹ، چوتر میں برکینہ فیاسو، پورو میں چوگو اور دکشن میں گنی کی کھاڑی سے اپنا بارڈر شیئر کرتا ہے گھانا میں چالیس سے بھی زیادہ بھاشائیں بولی جاتی ہیں لیکن انگریزی یہاں کے آدھکارک بھاشا ہے جسے دیش میں ساٹھ سے ستر پتشتک لوگ بولتے ہیں یہی کارانے کہ یہاں ٹیورسٹ کو بھی کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے گھانا دیش کے اتحاس پر نظر ڈالیں تو یہ یہاں کے لوگ کی ویرتا اور آزاز سوچ کو ریپریزنٹ کرتا ہے پوری دنیا کی طرح یوروپین لوٹیروں نے گھانا دیش میں جم کر تباہی مچائے تھی لیکن آزادی پر ڈٹے رہے گھانا نیوازیوں نے آخرکار 6 مارچ 1957 کو انگریزوں سے آزادی حاصل کر ہی لی اور ایک ستنتر دیش کے روپ میں سامنے آیا اس طرح گھانا پشچی میں افریقہ کا پہلا دیش بن گیا جس نے آزادی حاصل کی تھی ویسے کیا آپ وشفاظ کریں گے کہ اس دیش نے ایک یود لگتار ستتر سالوں تک چھیلائے جی ہاں دوستو سال 1823 میں گھانا واسیوں نے یوروپین آخر مرکاریوں کے خلاف ہاتھ میں ہتھیار اٹھائے اور یہ من بنا لیا کہ چاہیں جان جائے یا نہ جائے لیکن یہ یود اب رکے گا نہیں اور گھانا واسیوں کے حمد زد اور جیت جانے کا جذبہ ہی تھا جو یہ یود لگتار ستتر سالوں تک چلا اور انیس سو میں یوروپینز کو ہی ہتھیار ڈالنے پڑے ویسے کئی لوگ گھانا کو دوستو اشانت دیش مانتے ہیں لیکن باقی افریکن کنٹریز سے الگ گھانا ایک شانتی پریہ دیش ہے جہاں لوگ عطیتھی دیو بھوا والے فنڈے پر کام کرتے ہیں یہاں کی مہمان نوازی پورے افریقہ میں فیمس ہے کیونکہ گھانا واسیوں کا ایسا ماننا ہے کہ خود بھلے ہی پریشانیوں میں رہ لو لیکن سامنے والے کو کبھی بھی پریشانی مت دو یہی کارانے کہ ان کے پاس کھانے کو ہو یا پھر نہ ہو یہ مہمان کے لیے ہر سکسو ویدھا کا انتظام کر کے رکھتے ہیں اور انہیں کوئی بھی پریشانی نہیں ہونے دیتے گھانے کے لوگ بڑے ہی مست رہتے ہیں بھلے ہی گریبی انہیں دن رات پریشان کرتی ہو لیکن لوگوں کو کھل کھلا کر ہسنے کے لیے صرف ایک وجہ چاہیے یہ لوگ ہر پل کو انجوائی کرنے میں وشواس کرتے ہیں اور کھانے پینے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں ویسس دیش کے لوگ سپورٹیو ہونے کے سنگ سنگ بڑے خونکھار بھی ہوتے ہیں مطلب دوستوں کے لیے دوست اور دشمن کے لیے دشمن یعنی انہیں دھوکہ دینا پسند نہیں ہوتا اگر کسی گھاناواسی کا آپ کی دوستی پسند آ گئی تو وہ آپ کے لیے اپنی زندگی تک دعو پر لگا دیں گے لیکن اگر کسی دوستی میں کسی نے دھگا دیا تو گھاناواسی دن میں تارے دکھانے سے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے گھانا میں زیادہ لوگ کھیتی سے جڑے ہوئے ہیں اور کرشی سے ہی زیادہ لوگ کے گھر کا چولہ چلتا ہے اگری کلچر کے علاوہ گھانا میں سونے کا بھی اتپادن کیا جاتا ہے ہر سال لگ بگ نبے میٹوکٹن سونے کا پروڈکشن کرتا ہے پس گھانا کے کوسٹل ایریا میں تیل کے بھنڈار بھی کھوجے گئے ہیں اور بیٹھے کچھ سمجھ سے گھانا تیزی سے وکاس کی طرف دور رہے دیشوں میں شمار ہو چکا ہے یہاں کی ٹوٹل جی ٹی بی سیونٹی فائنٹی فائنٹ زیروں تھری یو ایسٹی بلین ڈالرز کی ہے جو دو ہزار پچیس تک ایٹی پائنٹ سیون فائنٹ یو ایسٹی بلین ہونے کا انمال لگایا گیا ہے گھانا کوفی لیورز کیلئے دوستو اوپر والے کا وردان ہے کیونکہ یہاں کی کوفی ورلڈ فیموس ہے اور اس میں ایک الگی سواد دیکھنے کو ملتا ہے اسے ایک بار پینے کے بعد لائف ٹائم تک اس کا ٹیسٹ پھول پانا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے گھانا میں دوستو کوکوہ بینز کا پروڈکشن سب سے زیادہ ہوتا ہے جہاں ہر سال لگ بگ دو ہزار دو سو بیس میٹرک ٹن کوفی اگائی جاتی ہے یہاں سب سے امدہ کوالٹی کی کوفی اگائی جاتی ہے جس کی مہگ سونگ کر ہی لوگ اس کی طرف کھچے چلے آتے ہیں دوستو گھانا میں گریبی اور امیری کی ایک وقت میں دو پکچرز دیکھی جا سکتی ہے مطلب یہاں کے لوگ کو دو کٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے جیسے ساؤتھ گھانا میں رہنے والے لوگوں میں زیادہ آپ کو پیسو سے مال آمال نظر آئیں گے وہی نورت گھانا پر نظر ڈالیں تو یہ لوگ گریبی کے جنجال میں بری طرح سے فسے ہوئے ہیں گھانا کا لٹریسی ریٹ بھی دندگنی راجچوگنی ترقی کر رہا ہے ایک سمیتہ جب یہاں کے لوگ کو پڑھائی کے نام سے بھی نفرت تھی جس وجہ سے دیش دو حصوں میں بڑھ گیا ایک حصے میں چنندہ پڑھے لکھے لوگ تھے تو دوسرے میں انپڑھ لیکن آج گھانا واسیوں کو سمجھ میں آ چکا ہے کہ ایجوکیشن ہے تو دنیا میں ویلیو ہے ورنہ بہت کچھ بھی نہیں ہے اس لیے اب شکشہ پر خاص فوکس یہاں دیا جا رہا ہے یہاں پرتی سو لوگوں میں لگ بھگ 82 لوگ پڑھے لکھے ہیں یعنی لٹریسی ریٹ 82% کا ہے چلی اب آپ کو اس دیش کے نیشنل فلاک کے بارے میں بتا دیتے ہیں اس میں ہمیں تین رنگ دیکھنے کو ملتے ہیں سب سے اوپر لال رنگ یہ تیہاس میں وہ ایک خون خرابے کا پرتیخ ہے بیچ میں دیکھ رہا گولڈن یا سنہیرا رنگ اور دیوگک کھنیج کے لیے ہے جبکہ سب سے نیچے ہرا رنگ گھانس کے میتانوں کا پرتی نتھتف کرتا ہے وہیں بیچ میں دیکھ رہا یہ بلیک سٹار لوگوں کے لیے ہے دوستو گھانا کے لوگ کو چمکدار رنگیلے اور بہت ہی برائٹ رنگ کے کپڑے پہننا پسند ہے کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ دل رنگ کے کپڑے پہننے سے مائنڈ میں نیگٹیوٹی برقرار رہتی ہے جبکہ چمکدار اور کھلے رنگ کے کپڑے پہننے سے ہمارا دماغ پوزیٹیو رہتا ہے اور اس کے ساتھ ہی جو ہماری باڈی ہے وہ بھی فریش فیل کرتی ہے وہیں جب دیش میں کوئی مہلہ ودوا ہو جاتی ہے تو اسے لگ بگ ایک سال تک ایک کالی رنگ کا کپڑا پہننا ہوتا ہے جس سے یہاں کی بھاشا میں انڈری کا کپڑا کہا جاتا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ اس کپڑے کے ذریعے مہلائیں اپنے آپ کو بری شکتیوں اور بری چیزوں کے سمپرک میں آنے سے بچا سکتی ہیں دوستے تو آپ جانتی ہوں گے کہ دنیا میں ودواوں کو کچھ خاص مہتوہ نہیں دیا جاتا ہے اور اگر وہیں اپنی کوئی لائف دوبارہ سے شروع کرنا چاہے تب بھی ان پر بلیم لگائے جاتے ہیں لیکن گھانا دیش میں ایسا بلکل بھی نہیں ہے یہاں پر اگر کسی عورت کا پتی مر جاتا ہے اور وہ ودوا ہو جاتی ہے تو اسے امید کی جاتی ہے کہ وہ پتی کے چھوٹے بھائی سے شادی کر لے یا کسی اور کے ساتھ ساتھ فیرے لے لے بھٹ اکیلے زندگی نہ بتائے کیونکہ لوگ کا ایسا ماننا ہے کہ اکیلے رہ کر وہ ڈپریشن، تناو اور چلچڑے پن کا شکار ہو سکتی ہیں حالکہ مہلہ شادی کرنا چاہتی ہے یا نہیں یہ اس پر ہی ڈپینڈ کرتا ہے دوسری سائیڈ یہاں پر ایک برا ریواز بھی اور وہ ہے دوستو ڈاوری یعنی کہ دہیز جو یہاں گھانا میں شادی کے نام پر لڑکی والوں سے جم کر دہیز لیا جاتا ہے اور دہیز پرتھا یہاں پر دن پر دن بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے دوستو دنیا بھر میں مرت لوگ کو دفنانے کے لیے ساتھا سا تابوت یعنی کہ کافن کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن گھانا دنیا کا ایک ماتر ایسا دیش ہے جہاں پیشے کے حساب سے عمرت وقتی کے لیے تابوت تیار کیے جاتے ہیں جیسے مچھواروں کے لیے مچھلی جیسا تابوت سپیروں کے لیے ساپ جیسا تابوت بسنس مین کے لیے کار یا شو یا کسی اور ڈیزائن کا تابوت بنایا جاتا ہے یہاں پر سمپل سادے تابوت نہیں چلتے ہیں گھانا میں دوستو ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کا بھی ریواز ہے یہاں پر اگر آدمی چاہے تو وہ ایک پتنی کے علاوہ دوسری یا تیسری پتنی بھی گھر میں لا سکتا ہے اور اس کے خلاف کوئی بھی قانون نہیں ہے جو اسے سزا کے دائرے میں لے کے آئے لیکن گھانا میں زیادہ لوگ آج بھی ایک ہی شادی پر وشواس رکھتے ہیں اس دیش نے گلامی کی بیڑیوں کو کئی سالوں تک جھیلا ہے اس لیے اب دیش میں سلیو یعنی کی گلامی کو پوری طرح سے بینٹ کر دیا گیا ہے یعنی اب گلامی پرتھا گھانا میں پوری طرح سے بینٹ ہے گھانا میں فٹبال کو دوستو ایک الگ ہی مانتہ پرابت ہے یہاں پر لگ بگ ہر کسی کو فٹبال بہت پسند ہے اتنا کی بچے سکول سے آنے کے بعد فوراں ہی فٹبال کھیلنے کے لیے نکل جاتے ہیں مائیکل کوجو یا اساموہ گیان کا نام تو آپ نے سنائی ہوگا دوستو آپ کو بتا دے فٹبال کی یہ بہترین کھلالی گھانا دیش سے ہی آتے ہیں اور یہ دیش کئی بار فیفا ورڈ کپ کا بھی حصہ رہ چکا ہے اس دیش کے لوگ کو فٹبال کے سنگ سنگ ناچنا گھانا بہت پسند ہے کرسپس تو آپ سبھی مناتے ہی ہوں گے دوستو لیکن گھانا میں جس طرح سے کرسپس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے نا وہ کافی یونیک ہے دراصل یہاں پر کرسپس جے پر چھوٹے چھوٹے بچے ایک دوسرے کے گھر میں جاتے ہیں اور پارمپریگ لوگ گیت پر آدھارت گیت بجا کر لوگوں کو وش کرتے ہیں آپ تو جانتی ہے کہ دیش کی آئے کا مین سورس کھیتی ہے ایسے میں جب فصلوں کی کٹائی ہوتی ہے تو دیش میں تیوہار جیسا ماحول نظر آتا ہے لوگ ناشتے ہیں گاتے ہیں نئے کپڑے پہن کر طرح طرح کے پکوان کھاتے ہیں کھلاتے ہیں اور یہ نظارہ دل کو چھو لینے والا ہوتا ہے بلکل ہارٹ ٹچنگ دوستو گھانا کی نیشنل ڈیش ہے فو فو اور ایک پارمپریگ ڈیش ہے واقعی واقعی کو بنانے کے لیے دوستو بین چاول مچھلی انڈے فرائیڈ چکین جولوف چاول مسالو اور دوسری کئی چیزوں کو مکس کیا جاتا ہے گھانا میں کئی ایسی ڈیشز بھی ہے جنہیں بنانے کے لیے پودھوں کا استعمال ہوتا ہے لیو تو گھانا اپنے انڈیا سے کئی کلومیٹر دور ہے لیکن یہاں کے کھانے میں آپ کو انڈین ٹچ ضرور نظر آئے گا دراصل دوستو انڈینز کی طرح گھانا واسی بھی کھانے میں سپائسی کھانا بہت پسند کرتے ہیں اور مسالو کو جم کر چھوکنے پر بلیو رکھتے ہیں یہاں کا کھانا واقعی دوستو بے عدی لذیز اور سپائسی ہوتا ہے فرنس گھانا کی کپٹل سٹی آکرا ہے جو یہاں کا سب سے بڑا شہر بھی ہے دیش میں کل چھے نیشنل پارکس ہیں کھومنے کی بات کریں تو ککم نیشنل پارک آکرا سٹی کماسی سٹی جو گولامی کے دنوں میں دیش کی کپٹل سٹی ہوا کرتی تھی منیا پیلس میوزیم اور دوسری کئی جگہ ہیں جس کو آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں ایفریقہ کی ایک پرچین یا پرانی یوروپی ایمارت کی بات کریں تو وہ ہے ایل مینک کیسل جو گھانا کا پرمو کہتی ہاں سکس تھل ہونے کا درجہ پرابت کر چکی ہے اسے دیکھنے کے لیے ہر سال سو دوسو نہیں بلکہ ہزاروں پرٹک گھانا آتے ہیں وہیں لیرابینگا موسکو دیش کی سب سے پرانی مسجد مانا جاتا ہے دوستو گھانا دیش کو پرکرتی نے بھی جم کے رحمت برسی ہے ولی جھرنا سے جب پانی گرتا ہے نا تو لوگ دل تھام کے اسے ٹک ٹکی لگائے دیکھتے رہ جاتے ہیں ویسے کہ آپ نے دنیا کی سب سے بڑی مینمیٹ لیک کے بارے میں سنا ہے اگر نہیں تو جان لیجئے اس کا نام ہے لیک ووچا اور یہ گھانا دیش میں ہی بنائی گئی ہے جو 8502 سکرائی کلومیٹر کے وشال ایریا کو کور کرتی ہے گھانا دیش میں ہی ککم نیشنل پارک موجود ہے جس کے بارے میں ایسا کہا جاتا ہے کہ یہاں پر 600 سے بھی زیادہ تٹ لیا پائی جاتی ہیں اتنے ہی نہیں دوستو گھانا کے مول نیشنل پارک میں تو 300 سے زیادہ پکشیوں کی فراجاتیاں رہتی ہیں اور صبح صبح ان پکشیوں کے چہے چہانے کے آواز سن کر تو دن بن جاتا ہے بسے ناغرہ سے تو میری طرح آپ کو بھی ڈل لگتا ہی ہوگا لیکن گھانا میں ساپ یہاں وہاں بھٹکنا بلکل کومن ہے کیونکہ یہاں پر ساپوں کی کئی پرجاتیاں پائی جاتی ہیں اگر آپ اس دیش کی سیر کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے دوستو آپ کو ویزا کی ضرورت ہوگی جو سبھی ڈاکیمنٹ پورے ہونے پر 4 سے 5 دن میں مل جاتا ہے بجٹ کی بات کریں تو یہاں پر گھومنے کے لیے آپ کو ایک ہفتے میں ایک لاکھ چالیس ہزار روپے کی ضرورت پڑے کی آپ کو بتا دے گھانا میں گھینین یا سیڈی کرنسی کے طور پر چلتا ہے تو پھر دیر کس بات کی بھئی آج ہی پلان بنائیے اور گھانا دیش کی سیر پر نکل چاہیے ویسے آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں اور آنے والی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کریں جس سے آنے والی ویڈیوز آپ سے مسنا ہو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اچھل دن بائی بائی ٹھیک کیئر